آج کی سب سے بڑی خبر ہے زیپوریجیا میں یوکرین کا کمانڈ پوسٹ تباہ کر دیا گیا ہے ویدھا ویجول دسویں آرمی کارپ کے پوسٹ پر روس کا حملہ ہوا ہے اور خوف میں روسی فورس کی بھیشن شیلنگ ہوئی ہے روسی حملے میں آٹلری ڈپو تباہ ہو گیا ہے اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور خبر ہے زیپوریجیا میں روس کی بھیشن بمباری بریک کریے یوکرینی بیس پر ایک سو چودہ بار شیلنگ کی گئی ویدھا ویجول زیپوریجیا میں انیس علاقوں پر بمباری کی گئی ہے ایم ایل آرے سے گھا تک حملہ کیا گیا یوکرین کے ملٹری اردھکاری نے پشتی کی ہے ایک جو بڑی خبر میرے پاس آ رہی ہے سیدھے آئیے فلور بریکنگ وجہ زرہ آئیے بڑی خبر امریکہ کے پیٹری آٹ سسٹم پر حملہ ہوا آئے اس وقت کی بڑی خبر یوکرین کو ملا پیٹری آٹ سسٹم نشٹ کر دیا گیا روس نے کنجل میزائل سے بنایا نشانہ نارمل بریکنگ اور شاٹ جلانی ائرپورٹ میں تھا پیٹری آٹ سسٹم روس نے جلانی ائرپورٹ پر کیا تھا حملہ یہ تین بریکنگ تین شاٹ لیجے اور میں سیدھے چلوں گا میرے ساتھ موجود ہیں آنچل سر آنچل سر سوری آپ کے پاس تھوڑا لیٹ آ رہا ہوں سر میرا سوال یہ ہے رشیہ نے جس طریقے سے یہ یدھ کو تیزی دی ہے خاص کر جب رشیہ کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر اس یدھ میں ڈائمنشنز اب پوری طرح چینج ہونے والے دیکھیں نشانت ایک دیکھیں پانچ سو بھی اس سے بھی زاوہ دیتی ہے یہ جو چل چکا ہے اب اسے سوال یہ ہے کہ اسے کسی نہ کسی کنپلوشن کی طرف لے جانا ہے اور جس طرح سے اوکرین کا جو حوصلے بڑھے ہیں انہوں نے موسکو تک میں کچھ جون اٹیکس کرے ہیں تو ظاہر ہے ایسے میں ہی آگر پوچن چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا کوئی ایسا بڑا سگلن نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پوچن جو ہیں اب بدرال موڑ میں آ رہے ہیں لیکن وہ ایسا کچھ ہے نہیں تو انہیں یہ دکھانا ہی ہے کہ ان کی طرف سے اب یہ ایکسلریشن ہوگی اور اس کو کسی نہ کسی نتیجے کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے وہ نتیجہ ہی تو نہیں آ رہا ہے دونوں طرف سے کوئی بھی نتیجہ نہیں لا پا رہے ہیں جو نیٹو ہے امریکہ ہے پچھل سر میں آپ کو روکنا چاہوں گا میرے پاس ایک خبر آ رہی ہے میں آپ کے پاس ترنت ابھی آ رہا ہوں سر بڑی خبر آ رہی ہے